السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرینڈز میں اپنے چینل کے اوپر بینکنگ ایپ کو روٹڈ موبائل میں چلانے کے لیے کافی میتھڈ لے کے آ چکا ہوں اور وہ میتھڈ سکسیسفولی کام کرتے ہیں لیکن آج کا جو یہ میتھڈ لے کے آئے ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے اور اس میتھڈ کے ذریعے آپ کو نہ تو میجسک مینیجر کو ہائٹ کرنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا مڈیول انسٹال کرنا پڑے گا نہ کسی قسم کی کوئی فائل انسٹال کرنی پڑے گی اور نہ ہی آپ کو ڈیول سپیس آئی لینڈ ٹائپ کی کوئی فائل انسٹال کرنی پڑے گی سمپل میتھڈ ہے بہت آسان میتھڈ ہے اور ہنڈر پرسنٹ جو ہے دنیا کا کوئی بینک اس میتھڈ کے ذریعے آپ کے روٹڈ موبائل پر پر کرے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرینڈ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے اگر آپ اس چینل سے بینفٹ ملتا ہے آپ کو آپ کا جو بینکنگ ایپ ہے وہ آپ کے روٹڈ موبائل میں سکسیسفولی کام کرنے لگ پڑتا ہے تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا میرا جو ہے چینل موٹیویٹ ہوگا اور مجھے بھی موٹیویشن ملے گی اور میرے چینل کو سپورٹ بھی ملے گی تو آپ سے یہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی ویڈے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت ساری ٹیپوٹرکس آپ کو چینل کی ایک ہی پیج کے اوپر اور سیٹنگ کے اندر اگر آپ کو میں مجسک ہائیڈ دکھاؤں تو مجسک ہائیڈ بھی نہیں ہے اور کنفیگرڈ ڈینائی لسٹ کے اوپر اگر آپ کو زائجسک کی ڈینائی لسٹ دکھاؤں تو یہاں پہ میں ان سب کو انچیک کر دیتا ہوں یعنی کہ میں اس سیٹنگ کو اور یہ جو ڈینائی لسٹ ہم کنفیگر کرتے ہیں اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کنفرم ہو سکے کہ مجسک کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے نہ ہی آپ مجسک سے آپ کو اس میں کوئی کنفیگریشن کرنی پڑے گی تو یہ آپ کے سامنے میں نے ان سب کو انچیک کر دیا ہے کنفیگریشن جو ہے وہ میں نے ختم کر دی ہے اب آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ نے سیمپلی فرینڈز یہ کرنا ہے کہ آپ نے میں نے دو فائل دی ہوئی ہیں آپ کو ایک ہے ہائیڈ بینک ڈاٹ ایس ایچ کا سکرپٹ ہے اور دوسرا ایم ٹی مینیجر کا اے پی کے کی فائل ہے تو کرنا آپ نے کیا ہے فرینڈز کے ایم ٹی مینیجر کو آپ نے اوپن کرنا ہے جو آپ کو فائل دی ہوئی ہے مجسک ہائیڈ ڈاٹ ایس ایچ اس سکرپٹ کو آپ نے ایک دفعہ ٹیپ کرنا ہے ایم ٹی مینیجر کے اندر جا کر اور اس کو فرینڈز آپ نے ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ فرینڈز آئیں گے یہ جو لسٹ ہے آپ نے اس لسٹ کو ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے فرینڈز جس بھی بینک کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں روٹ سے یا روٹ کو جس بینک سے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے لانگ پریس کرنا ہے ایپ ان فو میں آنا ہے کلیر ڈیٹا کرنا ہے اور اوکے کے بعد اوپر یہاں سے آپ نے بینک کا جو نیم ہے یا اپلیکیشن کا جو نیم ہے اس کو کوپی کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ لاکر اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر کو پریس کرنا ہے ہم اکٹھے ہی سارے بینکوں کو یہاں پہ ہائٹ کروائیں گے تو اس کے لیے میں سب کو باری باری جو ہے یہاں پہ کلیر ڈیٹا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آکے اس کا نیم جو ہے وہ میں کافی کرتا ہوں اور اسی ہائٹ بینک کی ڈاٹ ایس ایچ فائل میں آکے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ آپ نے جن جن بھی اپلیکیشن کو آپ نے ہائٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اسی طرح ہی آنا ہے ایپ انفو میں آنا ہے کلیر ڈیٹا کرنا ہے اوکے کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ کافی کرنا ہے یہاں سے اور یہاں پہ آکے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز اب لاسٹ اپلیکیشن رہ گئی ہے اس کو بھی میں لانگ پریس کرتا ہوں ایپ انفو میں آتا ہوں کلیر ڈیٹا پہ آتا ہوں اوکے کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ نیم کو میں کافی کر کے تو ایمٹی مینجر میں آ کر پیسٹ کر دیتا ہوں کریں گے پیسٹ کریں گے آپ نے جتنی بھی بینکنگ ایپ کو یا کسی بھی ایپ کو ہائیڈ کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر کے تو سیف کے بٹن کو پریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک کی بٹن کو پریس کرنا ہے اور آپ کو اگر آپ پروسیس دکھانے سے پہلے میں بینکنگ ایپ آپ کو یہاں پہ رن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ روڈ کو دیکھیں یہاں پہ را فیکillary카�وں حال ہے ایکسس بینک آئی سی آئی سی بینک بھی جو ہے وہ کچھ دیر میں یہاں پہ روٹ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا یہ دیکھیں اس نے بھی ڈیٹیکٹ کر لیا اب ایچ بیل بینک وہ فوراں ہی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور یو بیل بینک جو ہے یہ بھی یہاں پہ آپ کو فوراں ہی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے یہ اوپن ہی نہیں ہوتی اب آپ نے فرنس کیا کرنا ہے کہ جو میں نے پروسس دکھایا تھا ایپ کلیر آل ڈیٹا کا کیونکہ میں نے آپ کو کنفرم کرنا تھا اس لیے مجھے دوبارہ اس کو چلنا پڑا چلانا پڑا ویڈاوٹ سکرپٹ کو چلائے ہوئے تو میں اس کو دوبارہ کلیر کر دیتا ہوں تاکہ یہ رن کر سکے جب ہم کسی سکرپٹ کو ایکجیٹیوٹ کریں ٹھیک ہے فرنس میں ان سب کے ڈیٹا کو کلیر کر لیتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح اپنے بینکنگ ایپ کے ڈیٹا کو کلیر کرنا ہے اوکے کو آپ نے پریس کرنا ہے اب آپ نے ایمٹی منیجر میں آنا ہے اور ہائیڈ بینک ڈاٹ ایسے جس کو ہم نے ایڈٹ کیا تھا اس کو آپ کنفرم کر لیں یہ ایڈٹنگ اس میں سیو ہو چکی ہے بیک پہ آنا ہے اور اس کو آپ نے ایکجیٹ کر دینا ہے یہ فرس ٹائم ایکجیٹ کریں گے تو آپ کا میجسک منیجر ہائیڈ ہو جائے گا بینکنگ ایپ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکیتے ہیں پہلے میجسک منیجر یہاں پہ تھا یہاں پر اور اب یہاں پر نہیں ہے دوسری دفعہ میں جب آپ اس سکرپ کو ایکجیٹ کریں گے تو میجسک منیجر آپ کے پاس آ جائے گا میں یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بھی میجسک منیجر یہ ہے وہ غائب ہو چکا ہے اور جب میں اس سکرپ کو کمپلیٹ کر لوں گا آپ کو چیک کروا دوں گا اس کے بعد آپ کو میں دکھاؤں گا کہ میجسک منیجر یہاں پر آ چکا ہے بارحال فرنڈز اب آپ اپنی کسی بھی بینکنگ ایپ کو چلا سکتے ہیں یہ ایکسیس بینک ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں سکسیس فولی یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے کنٹینیو کر دیتا ہوں الاؤ کرتا ہوں لاؤگن کرتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈز چونکہ میں انڈیا سے آؤٹسائیڈ ہوں اس لیے یہاں پہ باقی میں مزید آگے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسیس بینک کام کر رہا ہے یہاں پہ آئی سی آئی سی بینک جو ہے اس کو بھی میں اللاؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بھی اب روڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا اور سب کچھ یہاں پر آپ پروپرلی جو ہے کر سکتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹنگ اور جو بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے بینک اپلیکیشن یہاں پہ استعمال نہیں کی تو بارحل یہ پروپر طریقے سے یہاں پہ کام کر رہی ہے بینک کی اپ اس کے بعد ایچ بیل کو اپن کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ روڈ کو ڈیٹیکٹ کیا تھا یہ بھی اب پروپر طریقے سے یہاں پہ ہمیں لاؤگن اور پاسفرڈ کے پیچ پر لیکھ جا رہی ہے ہم لاؤگن اور پاسفرڈ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد یو بیل بینک جو کہ کریش ہو رہی تھی روڈ کی وجہ سے وہ بھی اب یہاں پہ چلنا شروع ہو گئی ہے اس کو میں سکپ کر دیتا ہوں سکپ کرنے کے بعد اگری انڈ کنٹینیو پہ جائیں گے اور سوائپ آپ کریں گے تو یہاں پہ ہم لاؤگن ہو سکتے ہیں اور سارا کچھ یہاں پر ہم کر سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے اگر آپ کو اس میتھڈ سے کوئی بینفیٹ ملا ہے آپ کی بینکنگ ایپ آپ کے روٹن موبائل میں پراپر طریقے سے چل رہی ہے اس میتھڈ کے ذریعے تو پلیز 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 آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ در بیل کے ایک آئی کون کو بھی لازمی پریس کیجئے گا اور ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک جو سٹیپ میں بھول گیا ہوں آپ کو بتانا کہ ایمٹی مینیجر کو جب آپ دوبارہ آپ کو کہا تھا کہ میجس کو دوبارہ لانے کے لیے آپ پھر اس کو ایجیکیوٹ کریں گے تو اب آپ کا جو میجسٹ مینیجر ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرینڈز تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ